آئیٹم نمبر تھری کالنگ اٹنشن نوٹس لیڈر آف دی اپوزیشن شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں اس معزز اور اس کے تمام مہمبران کا اور اپوزیشن کے مہمبران جنہوں نے مجھے منتخب کیا اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کی بہت مہربانی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی مہربانی اور انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا کہ پوری امانداری کے ساتھ اپنے اپوزیشن لیڈر کے جو فرائز ہیں ان کو ادا کروں اور ہر وہ مصبت کام جو اس ملک کے لیے اور اس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے ہو چاہے وہ حکومت کر رہی ہو یا حکومت کی اپوزیشن کی طرف سے تجویز آئے اس میں اپنا بھرپور رول ادا کروں جناب سپیکر میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا کہ جب ہم دوزار اٹھارہ میں تریخ انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے اس کے بعد ہم کچھ لوگوں نے جو یہاں پہ موجود ہیں انہوں نے امران خان صاحب کی جو پالیسیاں تھی ان سے شدید اختلاف کیا اور آج نہیں کیا تقریباً دھائی تین سال سے ہم اختلاف کر رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو فراغ ہوگی حکومت چلا رہی ہے یہ جو بزدار کرپشن کر رہا ہے یا جو کی پی کے میں کرپشن ہو رہی ہے یا جو وفاقی وزیر امران خان کی آنکھوں کے نیچے اربو روپے کی کرپشن کر رہے ہیں ہم نے اس پہ ہمیشہ آواز بلند کی اور اپنی پارٹی میں رہ کے چاہے وہ پالمانی پارٹی کی میٹنگ ہو یا کوئی اور فورم ہو ہم نے ہر فورم پہ فراغوگی اینڈ کمپنی جس میں امران خان کی ساری کرپشن آ جاتی ہے اور جس طرح اس ملک کو چار سال لوٹا گیا جس طرح چار سال میں اس ملک کا بیڑا غرق کیا گیا معاشی لحاظ سے پاکستان کے عوام کی زندگیہ مشکل کر دی زندہ رہنے کے لیے پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کر کے ایک گھر نہیں دیا گیا ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کر کے آج جو نوجوان امران خان کے پیچھے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی ایک بچے کو بھی نوکری ملی امران خان کی حکومت میں آج امران خان نے جتنی اس حکومت سے جانے کے بعد تقریریں کی ہیں کسی ایک تقریر میں اس نے ایک لفظ نہیں یہ کہا کہ میں نے چار سالوں میں پاکستان کی بہتری کے لیے یہ کام کیا ہے رکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں جناب سپیکر کسی ایک تقریر میں صرف اپوزیشن حکومت کو گالیاں دینے کے علاوہ حکومت پہ نجائز تنقید کرنے کے علاوہ کوئی ایسی تجویر چیز وہ بتا نہیں سکا کہ جناب یہ میں نے چار سال میں اس ملک پاکستان کے لیے اور اس ملک کے بائیس کروڑ عوام کی بہتری کے لیے ایک کام نہیں کر پایا چار سالوں میں تو ہم اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہے اور آج بھی ہم یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس جگہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ عمران خان میں اگر جرت ہوتی اگر حمت ہوتی اور اگر وہ چوا بن کے نہ چھپتا تو اسے یہاں کھڑا ہو کے بات کرنی چاہیے تھی اسے چار سالوں کا جواب دینا چاہیے تھا اسے چاہیے تھا کہ آکے بتاتا کہ میں نے چار سال کیا اس قوم کی خدمت کی ہے کس طرح کوئی کرپشن کو روکا ہے کیونکہ اس نے کچھ ڈلیور ہی نہیں جناب سپیکر کیا اس نے کسی قسم کا اس پاکستان کے عوام اور پاکستان کی بہتری کے لیے وہ تو یارہ بجے آتا تھا ہیلیکاپٹر پہ اور چار بجے وہ گھر چلا جاتا تھا چار پانچ میں گھنٹے کی وہ ہالیڈیل چھٹی منانے دفتر آتا تھا تو وہ دفتر ایک فارمیلٹی کے طور پہ آتا تھا اس نے کسی حساب سے بھی آج موجودہ قومت ہم نہیں کہتے ان کا فرض ہے کہ چیزوں کو سنبھالیں لیکن جو کچھ آج ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری اس قومت پہ ضرور ہے لیکن اگر غور سے دیکھا جائے اور اگر ماضی کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو یہ تمام ذمہ داری جو ہے امران خان انڈ کمپنی اور فرا انڈ کمپنی پہ فکس ہوتی ہے لیکن افسوس کے ساتھ آج ہم اپنے اس نے پھر جب یہ عدم اعتماد کے کائنی طریقے کے ساتھ اس کو اس حکومت سے نکالا گیا ہم نے پھر بھی اس کے خلاف ووٹ نہیں دیا نہ عدم اعتماد میں نہ پرائیم منسٹر کے ووٹ میں دونوں جگہ ہم نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا ہم ہمارے خلاف ریفرنس جھوٹا امران خان صاحب کے بارے میں دو باتیں بہت مشہور تھی کہ یہ شخص کرپٹ نہیں ہے اور جھوٹ نہیں بولتا میں آئے جیس اس ہاؤس میں کھڑے ہو کے اس پورے ہاؤس کے سامنے بڑے وسوخ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ امران صاحب سب سے بڑا لوٹا اور کرپٹ ہے اس پاکستان میں اور دوسرا امران خان جتنا جھوٹا ہے شاید کوئی پاکستان میں اتنا جھوٹا ہوگا ہر اس کی جھوٹ ریاست مدینہ سے لے کے ہر اس کی بات ہر اس کی تقریر ہر جو بھی وہ لفظ کہتا ہے اس کے پیچھے جھوٹ اور شرارت اور فتنہ ہوتا ہے وہ ایک فتنے باز شخص ہے اور اس کا کام اب بھی دیکھ لیں کہ حکومت ابھی سمل نہیں پائی اتنے مشکل حالات میں حکومت حوالے کر کے یہ گلے میں کانٹو کی سیج ہے اب اس سے صبر ایک مہینہ بھی نہیں ہوا اس نے پچیس طریق کو پوری پہلے جلسے کیے وہاں لوگوں سے جھوٹ بولے فراد بولے فتنے کیے اور اب پچیس کو ایک نیا فتنہ کھڑا کرنے کے لیے اسلام آباد کی طرف اس نے مارش کا لان کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجودہ حکومت کو اس فتنے کو کیونکہ یہ پاکستان کے خلاف ہے یہ خاص لوگی کے لیے کام کر رہا ہے اور ایک فتنہ ہے ایک جھوٹا ہے ایک فراڈیا ہے اور ایک کرپٹ آدمی ہے اس فتنے کو روکنے کے لیے جو بھی سخت سے سخت روئیہ حکومت پاکستان اختیار کر سکتی ہے ان کو کرنا چاہیے یہ اگر آج نرمی کا مزارہ کریں گے اگر یہ آج یہ دیکھیں گے کہ سیول سوسائٹی کیا کہتی ہے یا فلان کیا کہتا ہے یا اخبار میں کیا آتا ہے یا ٹی وی میں کیا آتا ہے تو اس طرح جناب حکومت نہیں چلنی کیونکہ فتنے فراڈیے جو ہوتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں جو کرپٹ ہوتے ہیں ان کی زبان میں جواب دیا جائے تو پھر ہی کام چلتا ہے پھر ہی حکومت چل سکتی ہے جناب سپیکر یہ جو فتنہ ہے یہ جو کرپٹ آدمی ہیں اس کو روکنے کے لیے ہم سب اس پورے ہوس کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور ہم یہ عید کرتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کے ہر حکومت کے ہر جو غلط کام ہوگا اس پر تنقید کریں گے اور مصبت جو کام ہوگا اس میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی کہ جو بھی غلط کام اس ملک میں ہوگا یہ فتنہ کرنا چاہے گا اس کی جناب ہم مخالفت کریں گے بہت مہربانی